بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر افیشل وائس چینل ایک بار پھر نئی ویڈیو میں خوش آمدید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب برات کو آپ کا جنازہ قبر میں اتارا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے جوش و گم میں قبر سے خطاب کر کے فرمایا اے قبر تجھے خبر بھی ہے کہ ہم کس کا جنازہ لے آئے ہیں یہ بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیوی ہیں حضرت علی المرتضی کی یہ والدہ ہے امام حسن و حسین کی یہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ ہے جنت کی بیویوں کی سردار تو قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر قبر حسب و نصب بیان کرنے کی جگہ نہیں یہاں تو صرف اعمال سالحہ کا ذکر ہے یہاں تو وہی آرام و راحت پائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوں گے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی تو خود نیک عمل کر کبھی اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور بکشی جاؤں گی میرے بھائیو اور دوستو اس قدر گوھر کرنے کا مقام ہے کہ جو لوگ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم فلا پیر صاحب یا فلا مولوی صاحب کعپ اللہ پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے وہ کس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے نفس اور شیطان کے کہنے پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لقت جگر بیٹی کے حق میں یوں فرما دیا تو اوروں کا کیا ٹھکانا تو لہذا دوستو دنیا کے چکر میں آ کر خدا کی یاد سے گافل نہ ہو جاؤ اور اپنی حالت اب بھی درست کر لو اب بھی وقت ہے لیکن جب موت آ جائے گی تو وقت ختم ہو جائے گا اس لئے اچھے اچھے عامال کریں تاکہ اللہ تعالی راضی ہو سکے اور اللہ تعالی اگر راضی ہو گیا تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اسی کے ساتھ خدا حافظ اللہ آپ کا نگہبان ہو اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں چینل سبسکرائب کر لیں